دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بکشے ہیں تو توفی کے سفر بھی دینا اور گفتگو تُو نے سکھائی مجھے میں گونگا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا دوستو جب کوئی شائر تخیل سے پرواز آسمانوں سے بلندیوں کا تصور سمندروں سے گہرائی کا احساس دریاؤں سے روانی جھیل سے خاموشیاں آپ شاروں سے شور پھولوں سے رنگتیں کلیوں سے چٹک ستاروں سے روشنی چاندنی سے چاندنی کانٹوں سے چوبن شبنم سے تھنڈک سورج سے تپیش اور محبوب سے ادائیں زندگی سے صداقت اور کوئیل سے آواز مستار لیتا ہے تو سامائن حضرات کے روبرو ایک غزل کا سچا پیکر آ جایا کرتا ہے ان قدرتی نظاروں کو اگر ہم یکجا کریں اور پھر اس کی کوئی تصویر بنائے تو وہ تصویر بن جایا کرتی ہے مہاراستر سے امراوطی سے تشریف لائے ڈاکٹر حالد نیر صاحب کی جن کے کلام میں قدرتی مناظر کے عقص کے باوجود ان کی زندگی ایک زندگی کی ایک سچائی بھی ہے میں بڑے عدب کے ساتھ ڈاکٹر حالد نیر صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جی آئیے ڈاکٹر حضرات یقیناً پہلی بار آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی خوبصورت آج کا یہ مشاعرہ بہت ہی خوبصورت آپ حضرات کی سماتیں اور سب سے بڑی خوش وقتی کہ آج کی مشاعر کی صدارت بین الاقوام شخصیت اور عالم شرطی آفتہ شاعر ہم سب کے عزیز مہترم گناہ بن جمبارہ بن کے ساتھ کریں یہ انہی کی صدارت کی برکت ہے کہ آپ کا یہ مشاعرہ کامیاب ترین ہوا میں اس کے لئے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے پیارے دوست حارون بھائی کو کہ ان کی کاویشوں سے اتنے خوبصورت مشاعرے کے نقاد آپ کے شہر میں ہوا ایک بار چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیہ ہو جائے اس خوبصورت مشاعرے کے لئے اور میں بہت اختصار سے کام دوں گا شروع تو کہیں اور سے کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ کٹھیریہ تھا تو میں ایک غزل کے چل اشار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ہر فی اتا کیا کیونکہ صدر مشاعرہ عالی مرتبہ انجی مبارکن کی صاحب کو بھی اپنا سفر تیہ کرنا ہے میں مطلع اور چل اشار آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں ملا جائے اجازت دیجئے جی انائیب تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ اے بطن سن تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ اے بطن سن تیرے ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرات کی ہے ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرات کی ہے یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہے ہم لوگ یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے کٹیریہ صاحب ہمارے کٹیریہ جی کے لیے ایک بار زوردار تالیہ جی 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 زوردار تالیہ تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہے ہم لوگ اے بطن سن تیرے غادار نہیں ہے ہم لوگ تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکے تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکے اے زمیں اتنے بلا چار نہیں ہے ہم لوگ بہت اچھے بہت اچھے ہندوستان کے جن کے آزادی کو ستر سال ہو گئے ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان مجاہدی نے آزادی کا بھی بہت بڑا کردائی بے چک بے چک لیکن آزادی کے ستر سالوں کے باوجود ہمیں اپنے حقوق کی لڑائی پر لڑی پڑ رہی ہے بہت ایک کرب اور دکھ کے ساتھ ایک شیر پیش کرتا ہوں شیر اگر سچا ہوگا تو آپ کی دعائیں ضرور ملے گی یہ میرا حوصلہ ہے تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑنا سکے اے زمین اتنے بلا چار نہیں ہے ہم لوگ اے زمین اتنے بھی بلا چار نہیں ہے ہم نے پتری لی کیا کہنے ہے ہم نے پتری لی زمینوں میں کوئے کھو دے ہیں شیر کیا کہنے ہے خالد بھائی ہم نے پتری لی زمینوں میں کوئے کھو دے ہیں آج ایک بوند کے حق دار نہیں ہے ہم لوگ بھائی کیا کہنے خالد صاحب بہت اچھے بہت ہو شیر اگر سچا تھا تو آپ کی زوردار تعلی آنی چاہی اس خوبصورت مشاہرے کے لیے کیا کہنے خالد بھائی ہم نے پتری لی زمینوں میں کوئے کھو دے تھے آج ایک بوند کے حق دار رہی ہیں ہم لوگ آج ایک بوند کے ہم ہے تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے ہم ہے تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے کون کہتا ہے چمکدار نہیں ہے ہم لوگ کون کہتا ہے ہم ہے قرآن کے پارے تو ہمیں غور سے پڑھ جھوٹ جس میں ہو وہ اخبار رہی ہیں ہم لوگ جھوٹ جس میں ہو کامیاب ترین کے لیے مشاہرے کے لیے مبارک بات دیتا ہوں ہارون بھائی کو اور بالخصوص شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے مشاہرہ میڈیا کے مہترم پیناہ مجیب خان صاحب جو مبارک سے سفر کر کے ہیں ایک بار ان کے لیے زوردار تعلیہ ہو جائے اردو کے خدمت انجام دے رہے ہیں ہم ہے قرآن کے پارے تو ہمیں غور سے پڑھ جھوٹ جس میں ہو وہ اخبار نہیں ہے ہم لوگ جھوٹ جس میں ہو ساری دلداریا کر دی ہے نیچاور ہم نے پھر بھی کہتے ہو کہ دلدار نہیں ہے ہم لوگ پھر بھی کہتے ہو کہ ہم ہے تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے کون کہتا ہے چمکدار نہیں ہے ہم لوگ آپ آزاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ آزاد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں پھر کہیں ہم سے کہ حق دار نہیں ہے بہتر